اسلام علیکم میرا نام عامر مجید ہے گزشتہ اپیسوڈ میں ہم نے آپ سے ایک ایسے صفاق باپ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا جس نے اپنے ہی چار بچوں کو جنسی درنگی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا تھا اس کیس میں ایک نئی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے جس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ زبیر خان صاحب اور جانگیر خان صاحب جانگیر بھائی بتائیے گا یہ نئی ڈیویلپنٹ کیا ہے عامر اس کو میں ڈیویلپنٹ نہیں بلکہ علمیہ کہوں گا یہ واقعہ چند روز پہلے کانہ کے علاقے میں پیش آئے تھا جس میں ایک صفاق باپ نے اپنے چار بچوں کو نہر میں پھینک کر قتل کر دیا تھا اور ان میں سے تین بچوں کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ نکال لی گئی تھی ایک بچے کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ابھی بھی پولیس کو نہیں ملی علمیہ اس میں یہ ہوا کہ ملزم عظیم جس نے اپنے بچوں کو بے دردی سے قتل کیا تھا عدالت سے سزا کا تعین ہونے سے پہلے ہی مبینہ پولیس مقابلے میں ممارا گیا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس ملزم کو چوتھے بچے کی ڈیڈ باڈی کی ریکوری کے لیے اسی نہر کے پاس لے جائے جا رہا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی اور اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کی ضد میں آ کر عظیم جو ہے وہ موقع پر ہلاک ہو گیا مطلب جانگیر صاحب پولیس یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ جو ملزم ہے وہ کسی گینگ کا حصہ تھا اس مبینہ پولیس مقابلے کی جو کہانی بتائی جا رہی ہے جو اس کا مطن بتایا جا رہا ہے وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ اس ملزم کا کوئی باقاعدہ ایک گینگ تھا اس کے ساتھی تھے جو اس کو چھڑوانے کے لیے آئے اور چھڑوانے کے دوران انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی اور فائرنگ سے انہی کی فائرنگ سے عظیم مارا گئے لیکن جس روز اس نے اپنے بچوں کو قتل کیا تھا اس روز دیا گئے بیانات میں اور اس دوران کی جانا والی تفتیش میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ سکی تھی کہ کیا یہ کوئی گینگسٹر ہے کوئی گینگ آپریٹ کرتا ہے کوئی ڈاکو ہے کوئی منشیات فروش ہے اچھا جانگیر ملزم کا کوئی سابقا کرمینل ریکارڈ چلو پولیس پہلے تو پیش نہیں کر پائی اس کے انتقال کے بعد کوئی اس کا سابقا کرمینل ریکارڈ سامنے آیا ہو ابھی تک اس کا سابقا کوئی کرمینل ریکارڈ جو ہے وہ شیئر نہیں کیا گیا لیکن یہ وقوہ ضرور بیان کیا گیا ہے کہ عظیم کو اس کے چوتھے بچے کی ڈیڈ بارڈی کی ریکاوری کلیے جائے وقوہ کی جانے کے لے جا رہا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر کے اس کو قتل کر دیا یا اس کو چھڑوانے کی کوشش کا دوران جب فائرنگ کی تو وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ کی ضد میں آ کر ہلاک ہوا یہ کس قسم کا انکاؤنٹر ہے یہ تو پولیس انکاؤنٹر جو پولیس بتا رہی ہے یہ تو مجھے معورہ عدالت قتل لگ رہا ہے عمیر اس میں اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ سال دوہزار تئیس کے آٹھ مہینوں میں پورے پنجاب میں دو سو تراسی 283 جو مختلف جرائم میں ملوث ملزمان ہے وہ مبینہ پولیس مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں اور اسی سے زائد ملزمان جو ہے وہ مبینہ پولیس مقابلوں میں صرف لاہور میں مارے گئے ہیں ان تمام پولیس مقابلوں میں نوے فیصد کیسز میں تقریباً یہی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پولیس کی جانب سے جاری کیا گیا کہ ان کے ساتھیوں نے شروعانے کی کوشش کی اور اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے یہ تمام ملزمان ہلاک ہوئے لیکن ان میں جو مقابلے میں مارے جانے والے ملزمان ہیں وہ پریویس ریکارڈ ہولڈرز بتایا جاتے ہیں یعنی ہینئیس ہارڈ کوفت کرمینلز بتایا جاتے ہیں اچھا زبیر صاحب آپ کی طرف آوں گا یہ محورہ عدالت قتل یہ آپ تو کوٹ میں ہوتے ہیں ان کی پیروی کیسے ہوتی ہے ان کے بارے میں صرف بتائیے گا دیکھیں آمیر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی پاکستان میں ہونے والا کو اپنی نویت کا پہلا واقعہ نہیں ہے ایسے ہزاروں کیسز ہزاروں واقعات سے ہماری تاریخ بھری پری ہے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ قانون مطلب سمجھ لیں کہ جو لوگ عام عوام کے اندر خوف کی علامت بن جاتے ہیں ان ایسے جرائیم پیشہ لوگوں کو جیسے ڈکوئیٹی کیڈنیپنگ تاوان بتا یا گینگسٹرز ایسے لوگوں کو مطلب ایسے جرائیم کے لیے عوام عوام کے اندر بہت سارا نفرت ہوتی ہے اور اس نفرت کو بنیاد بناتے ہوئے جو پولیس ہے وہ اپنا کام آسان کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ اس کی پراپر انویسٹیکیشن ہو ان کو جالی پولیس مقابلوں میں مار دیتی ہے اور اس سارے عمل کو وہ فوری سزا یا انصاف کا سہارا لے کر عوام کے اندر اپنی مقبولیت اور خوف قائم رکھتے ہیں جو کہ بلکل سراسر غلط ہے اور نہ ہی پاکستان کے آئین میں اس کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی پاکستان کے قانون میں اس کی گنجائش ہے کوٹ اس بات کو نہیں دیکھتی کہ یہ ریپیٹ آفینڈر ہے بار بار جرائے میں ملوث ہو کر یہ کوٹ آ رہا ہے کوٹ ان چیزوں کو نہیں دیکھتی جی ضرور دیکھتی ہے کریمنل ریکارڈ کی بنیاد پر تو فیصلے بہت سارے ہوتے آپ باہر آ جاتے ہیں جیل سے نہیں دیکھیں کسی کا زمانت پر ریاہ ہو جانا آپ اس کو باہر آنا نہیں کہہ سکتے اگر کسی کے خلاف اگر وہ زمانت پر ریاہ ہو کے وہ کرے گا کیا باہر آگے یہ بھی بتاتے ہیں اگر وہ ہی بیچول آفینڈر ہے تو عدالت کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اندر ہی رکھا جائے انلیس کہ اس کے حق کے اندر یا اس کے دیفنس کے اندر کوئی بہت سٹرونگ آرگومنٹس موجود نہ ہو کوئی ایسا لکیونہ انویسٹیگیشن میں نہ چھوڑ دیا گیا ہو جس کو اس کیا کیونکہ کیوز جو ہوتا ہے وہ عدالت کے لیے فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس جان بوچ کے کوئی لوپ ہوس چھوڑ دیتی ہے جسے ملزمان کو فائدہ ہوتا ہے آمیر بھائی آپ اس کو جان بوچ کر کہہ لیں یا پھر آپ ان کو اس کی یہ ڈسکریپنسز کہہ لیں نیگلی جنس کہہ لیں کیونکہ انویسٹیگیشن ہزاروں کیسز ہوتے ہیں ایک تھانے کے اندر کتنے کیسز روز آتے ہیں اور ہر کسی کی انویسٹیگیشن کرنا اس کے لیے ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں اور پولیس والوں کے پاس اکثر ریسورسز موجود نہیں ہوتے جو سٹیٹ کی طرف سے پروائیڈ نہیں کیے جاتے جیسے فرنزک ہے جیسے کلیکشن آف ایویڈنس ہے جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ان کے پاس تو گاڑیوں کا پیٹرول تک نہیں ہوتا جا کے جائے وکوا کے اوپر تفتیج کر سکیں انڈیپنڈنٹ تو پھر وہ ایسے شارٹ کٹس اپناتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں ہم بچ بھی جائیں گے ہمیں بچنا بھی آسانا اور ایک کرمینل کو بھی مار دیں گے لیکن اگر آپ ڈیو پروسیس آف لاو کو ترک کر کے کسی کو خود سے سزا پولیس دینے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایکسٹر جوڈیشل کرائم میں آتا ہے کسی محظم معاشرے میں معورہ عدالت قتل کا کوئی کونسپٹ آپ نے دیکھا ہو جی ایسے ہوتا تو نہیں ہے کسی محظم معاشرے میں دیکھیں بڑھتی بھی غربت اور بیروزگاری اس کی وجہ سے جو لوگوں کے اندر بڑھتا ہے ڈپریشن انزائٹی اور نیگٹیوٹی ہے یا جہالت ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ سے لوگ یہ ایسے کرائم کمٹ کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن با دن ایسے کرائم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لوگ اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں یا یہ بہت دردناک ہے اور یہ بہت الارمنگ ہے ہماری سٹیٹ کے لیے کہ اس کو بہت نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا حل نکالا جائے ورنہ یہ ہمارے معاشرے کو کئی اور لے جائے گا بہت شکریہ کسی بھی محظم معاشرے میں معورہ عدالت قتل کا کوئی کونسپٹ موجود نہیں ہے اس پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ